السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی فرش ایسا ہو جو بلکل فکس کر دیا گیا یسے کارپیٹ وغیرہ اگر اس میں بچے نے پشاپ کر دیا یا اور کوئی ناپاکی اس میں گل گئی اور وہ فرش جو ہے ناپاک ہو گیا اس کے باق کرنے کا کیا طریقہ ہے تو ایسا فرش جو زمین سے جس کو فکس کر دیا گیا تو اس کے باق کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر وہاں آئین نجاست ہے تو پہلے سب سے پہلے آئین نجاست کو دور کرے آئین نجاست کو ضائل کرے ختم کرے اور دوسری بات جب نجاست کو خر اسے ضائل کر دیا تو اس فرش کو جو فکس ہے زمین سے اس کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو زمین کے پاک کرنے کا طریقہ ہے یعنی اس پر پانی بہایا جائے اور اس سے نجاست کو ضائل کر دیا جائے اور ایک باق کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے پانی بھانا ممکن نہ ہو تو کم سے کم اس جگہ کو جو ہے کپڑے وگرے راک سے بھیناو کر کے اس کو اچھی طریقے سے پوچھے پھر اس کے خوشک ہونے کا تک انتظار کرے پھر دوسری مرتبہ جو ہے اس پہ پوچھے پھر اس فرش کے خوشک ہونے کا انتظار کرے یا پھر کپڑے سے پوچھ کر کے اس کو خوش کر سکتے ہیں پھر دیسری مرتبہ بھی ایسا کرے تو وہ فرش پاک ہو جائے گا اسی طرح اگر اس پہ پانی بہایا اگر جا رہا ہو پانی سے دھل کر کے اگر پاک کیا جا رہا ہو اس پر ایک مرتبہ ہی نہیں اتنا کر پانی بہا دے کہ جس سے نجاست بھی ختم ہو جائے نجاست بھی ختم ہو جائے نجاست بھی زائل ہو جائے تو فرش جو ہے اب پاک ہو جاتا ہے یہ فرش کے پاک کرنے کا اور ہر اس چیز کے جو کارپیٹ کا لیجئے یا پھر ہر وہ چیز جو زبیر سے فکس کر دی جاتی اس کے پاک کرنے کا تعلیم ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم